پیش خدمت ہے تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے ہیں قاری محمد ریاض احمد لکھنوں سے جن کا تعلق ہے شرکت کی انہوں نے پیر جلانی دارلم آگرہ کے جلسے میں اور یہ جلسہ شوشل موبائل اپلیکیشن روکی ٹوک پر لائف ٹیلیک آس کیا گیا اگر آپ نے تھیری ان من سامان تو دیکھا ہی ہوگا اور ٹو ان من بھی دیکھا ہوگا اگر سامان تھیری ان من ہو سکتا ہے تو انسان بھی تو ہو سکتا ہے اب ایسی ذات کو بلا رہا ہوں کہ وہ تھیری ان من ہے لیکن ہمیں آج تو ہی کام لینا ہے اور وہ ذات ہے حضرت مولانا مفتی قاری محمد ریاض صاحب صدر شبہ تجوید و خراقرات تعلوم ندوت العلمان لکھنوں کی میری ان سے گزارش ہے کہ تلاوت کے بعد ناتی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھے مائک والے سے ہماری گزارش ہے کہ اس وقت مائک بہت اچھا چل رہا ہے اب اس میں ہاتھ نہ لگائیں جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دیں براد ناظمی جلاس ساجد العظمی صاحب جید مجدبن نے اس طرح سے تعرف کرایا ہے وہ ان کا حسن زن بھی ہے ان کے دعا بھی ہے اللہ کرے ہمیں ان کے حسن زن پر اتر جاؤ آج کی اس پروہ خارمیں فلمیں ہمارے استاذ ہمارے محسن ہمارے مربی آج جو کچھ میرا تعرف ہو رہا ہی سدین ہے میرے استاذ مخترم کی حضرت معلہ قاری مظہر علی صاحب فاروق کی دامت برکاتہ میں جب ہتھورا میں پاؤدہ تھا تو جس طرح میں ان کا سبق سنایا کرتا تھا انشاءاللہ آج بھی اسی جرد سنا ہوں گا اور آپ بھی سنیں گے اور جو غلطیا ہوں گی حضرت معلہ اسلام رہنگے اس محضر عثمان ابن افعال میں میری یاد پہلی حاضر کی ہے اس سے پہلے میں نے مدرسہ بلاد کو دیکھا تھا نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خاکا تھا کہ میں نے محضر عثمان کو دیکھا ہے تو آج ہمارے عزیز مکرم معنی شاہنواز صاحب سے ہمیں کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے دبن سے میری ملقات ہوئی کہ میں نے محضر دیکھا ہے میں نے گھر دیکھا ہے لیکن جب میں نے میری گاڑی وہاں چلنے لگی تو کسی طرح سے آہی نہیں آیا گاڑی چلتی ہی چلی جا رہی تھی اور موڑ موڑتے ہی چلے جا رہی تھی میرے بزرگو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے ہم سب کے کرم فرما اور پوری ملک کی فکر رکھنے والے اور خاص طور سے علم دین کی فکر اوپ لینے والے ہمارے مقارم حضرت معانہ بالبرکات صحر دامت برکاتوں کا کہ وہ آگے سے نکل کر اتنی دور یہ یقیناً الہامی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے اس الہام پر یہاں یہ کام شروع ہوا ہے اتنی بڑی زمین پر اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا ہے اللہ تعالیٰ کی عمر کو دراز فرمائے آپ سب سے ہماری درخواست تھے کہ آپ خور دعا کیا کرئے ایسے مرد مجاہد کے لیے ایسے دین کی اور علم دین کی اور ملک کے نونحالوں کی فکر اوپ لینے والے کے لیے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ خوربان کر دیا علم دین کی فکر میں تنہا بچارے ان اداروں کی فکر میں نکلتے ہیں چوڑ لگ جاتی ہے زخمی ہو جاتے ہیں ابھی رمضان میں ایک بڑا حادثہ ہوا اور ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر دوسرے ملک میں آپ زینے سے فسل گئے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا اسی حالت میں بچارے وہاں پہ سٹریچر پر یا ویلچیر پر ہندوستان تشریف لائے بھیجے گئے گئے ایسا مرد مجاہد یقینا اللہ لسے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے آپ لوگ خوب دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور ان کے سائے تو ہم سب پر تعدیر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفو ما في صدوركم او طب دوه اعلمه اللہ ویعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ واللہ على بسم اللہ یاوما تجدكم نفس ما عاملت من خیر محضر محضر وما عاملت من خیر محضر 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس جلسے کی شاندان نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظیم جلسہ ڈاکٹر ساجد العاظمی صاحب نے اور اس جلسے کو ارگنائز کیا حضرت مولانا عبدالبرکات صاحب بانی و محتمم دار علوم آگرہ نے اس جلسے کا لائف ٹیلیکاس پوری دنیا میں شوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا ہے راکی ٹاک ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو آج ہی آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے دیش اور دنیا کے لوگوں سے جڑ سکتے ہیں مشاعرے ہو یا ناش شریف کے پرگرام ہو یا جلسے لائف تن سکتے ہیں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے راکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا مشاعرے دیکھنے ہو یا جلسے دیکھنا ہو تو ہماری ویب سائیڈ www.walkitalkmedia.com بھی لوگ ان کر سکتے ہیں